بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گھٹا گھٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد جو کہ ایک علاقے کا نام ہے کہ بنے ہوئے ریشمی کپڑے اور گیروے رنگ کے کپڑے پہننے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکو میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے کپڑا یعنی تہبند گھر سیٹا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور شکار کرنے اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتہ رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا جب کتہ برتن میں مون ڈال دے تو اس برتن کو سات دفعہ دھولو اور آٹھویں دفعہ اسے مٹی سے مانجھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آرابی اٹھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو رہنے دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نہ کہ تنگی کرنے کے لیے